گرمی بہت آسا آپ کو فیل ہو رہی ہے مجھے تو فیل نہیں ہو رہی یہاں پہ تو آپ نے ایسی لگایا ہوئے لیکن ہاں ان گریب کی اس کی بات کر رہے ہیں جو بھار دھیاڑی کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اس کے لئے تو ایسی نہیں ہے اس کے پاس اس کو لگنی چاہیے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اس کو لگ بھی رہی ہے لگ بھی رہی ہے ان کو بھی ایک ایک ایسی دلوائیں بلکل آپ نے لگا لیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی گھر میں ایسی لگا ہو لیکن قدرتی ایسی قدرتی وہ کیسے قدرتی ایسی آپ کا ایک پودا ایک پودا ایک قدرتی ایسی بن سکتا ہے ہر گھر میں ایک ایسی بن سکتا ہے اور نیچرل ایسی بن سکتا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ میں آپ پودے لگانے شروع کر دوں بلکل دیکھیں میں آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا پودے یا درخت درخت نہیں پودہ ہی درخت بنے گا پودہ ہی درخت بنے گا شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے پھر وہ بڑھتا بڑھتا درخت بن جاتا ہے دیکھیں اگر ہم ابھی اسی لگانے شروع کریں گے ہمارا نیچرل ایسی تو ہر گلی محلے کے باہر جوانے ایسی لگے ہوگی جس کی بجلی بھی نہیں کوسٹ ہوگی جس کو مہنگائی کا ایشو بھی نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی وہ ہے کیا موسمیاتی تبدیلی ہے کیا کس کو کہتے ہیں بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ جس کے لئے آپ نے انوائٹ کی ہے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے دنیا میں بہت کام لوگ ہیں اس کو سیریس لے رہے موسمیاتی تبدیلی ہے وہ شدت موسم کی صدیوں سے وہ موسم تبدیل ہو رہا ہے لیکن وہ شدت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے حالیہ دور میں زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے بارشیں ان کا آب و ہوا کا پورا پیٹرن ہی چینج ہو چکا ہے جہاں بارشیں نہیں تھیں وہاں زور پکڑ گئی ہیں زالہ باری ہے کہیں خوشک سالی ہے کہیں سلاو آ رہے ہیں یہ ہے موسمیاتی تبدیلی جو زور پکڑ گئی ہے زور پکڑ گئی ہے انٹینڈیشنل ویدر آئی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں پانی کی ایک ضرورت تھی پانی ایک ترتیب سے آتا تھا اگلے شیر جو ہیں وہ برفانی تو دے وہ پگلتے تھے آبشاروں میں پانی آیا دریاؤں میں آیا سمندر میں گر گیا جو ضرورت کا تھا وہ انسان انہیں استعمال کر لیا اب وہی پانی سلاب بن گیا دن با دن ٹیمپریچر درجہ حرارت سطح زمین کا بڑھ رہا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے کوئی اس کو غور نہیں کر رہا سیریس نہیں لے رہا اوورال ویدر کا پیٹرن بھی چینج ہو گئے دیکھو موسم میں آب و ہوا میں بہت ساری چیزیں ہیں درجہ حرارت ہے ہواوں کا رخ ہے بادل ہے جب ایک فیکٹر آپ تبدیل کر رہے ہیں چینج ہو رہا ہے تو دوسرے فیکٹر آٹومیٹکلی تبدیل ہوں گے اور آپ کے لئے تباہی کباز بنیں گے تباہی تباہی آپ اس کو نام دے دیں قدرتی آفت یہ جو قدرتی آفت آگئی بارشیں بہت آگئی ہیں ہم لنک کر سکتے لیں کچھ حد تک قدرتی آفت اس طرح نہیں کہ جس طرح بھی زور پکڑ رہی ہیں ایک دفعہ فصل ہم انکاش کر کے اٹھے ہیں تھوڑا سا اتنا طرح پودا نکلا ہے کپاز کا گندم کا زالہ باری آگئی پھر اگا کے نکلے ہیں پھر زالہ باری آگئی جیسے آج کل کے حالات جیسے آج کل میں پوری روئی کی آپ کی جو ہے نا فصلیں تباہ ہوئی پڑی ہیں چولستان چولستان میں اور باقی ایریاز میں بارشیں جو ہے نا وہ انتہا کی ہوئی پڑی ہیں جہاں بارشیں ضرورت کی تھیں وہ اب وغیر ضرورت کے اور بہت زیادہ آ رہی ہیں یہ جو شدت موسم کی ہے یہ جو آفت ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے بڑی زیادہ تیزی سے موسم بدل رہا ہے اس کو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں اور اب اس کے طرف گوھر نہیں کر رہے دنیا جو ہے نا بہت سے خاص طور پر ویسٹمنٹریز اس پہ کیمپیئنز کرتے ہیں یونیٹی نیشن کرتے ہیں تو اس کی اس کی مین وجہ کیا ہے کیا کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا شدت اختیار کر گیا that's the point میں نے آپ کو بتایا کہ موسم تبدیل صدیوں سے ہو رہا ہے زیادہ تیزی سے آپ جتنی تیزی سے ہم گرین ہاؤس گیسز جو ان دن جلانے سے ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں خلا میں چھوڑتے ہیں فضا میں چھوڑتے ہیں انڈسٹریل پولوشن جیسے کہ انڈسٹریل پولوشن ہے تین میجر ذرائع جو یہ گیسیں ہوا میں فضا میں چھوڑتے ہیں اوکے اوکے تیل گیس کوئلہ یہ تین جلانے سے آپ کی جو وہ گرین ہاؤس گیسیں وہ فضا میں جاتی ہیں اور ایک لیر بنا لیتی ہیں اور جو درجہ حرارت ہے زمین کی جو ریڈیئیشنس ہیں ان سے وہ خلا میں نہیں جانے دیتی وہ تو وہ سطح زمین کے اوپر ایک جو ہے نا وہ جو لیر بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ گیسیں ہیں وہ آپ کی درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہیں جب آب و ہوا کا ایک فیکٹر یعنی درجہ حرارت بڑھ گیا دن با دن بڑھ رہا ہے تو دوسرے فیکٹر ہیں ٹھیک ہے بارشیں بادل یہ وہ اقارڈنگلی چینج ہوگے ہیں اوزون لیئر کیا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی اس کا کوئی فیکٹر ہے اوزون لیئر کی جو اس کی تباہی ہے وہ ایک الگ سے ایک فیکٹر ہے جو آپ کی جو کلورو فلورو کاربن سینفری جیسی اور یہ جو آپ باڈی سپری پھرس پھرس لگاتے ہیں ان سے جو آپ کے ان کے اندر پریشر کرنے کے لیے وہ کلورو فلورو کاربن سے استعمال ہوتے ہیں وہ فضاء میں جاتے ہیں وہ اوزون کو ڈسٹرائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو سکن ہے that has been exposed to the radiation UV rays جو آ رہی ہے سن سے اوزون لیئر اس کو فلٹر کرتی ہے اوزون لیئر کو آپ کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے تباہ کر رہے ہیں تو وہ جو شوائیں ہیں وہ ڈریکٹ آپ کو کینسر کر رہی ہیں آپ کی سکن یہ یہ دیفرنٹ ٹھنگ موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہے لیکن موسمیاتی تبدیلی اور یہ اس کی وجوہات مختلف ہیں وہ صرف green house gases کے ویسے ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی تو اس میں ڈرٹ سب اگر میں آپ سے مزید پوچھوں دیکھیں سوال تو کافی سارے لیکن میں کوشش کروں میں کم سے کم ٹائم میں cover کروں اس میں موسمیاتی تبدیلی climate change بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس میں basically اس کے کیا اثرات ہیں human beings پہ اور nature پہ effects کیا ہیں it's very alarming very much alarming سمل جاؤ یہ میں human beings کے لیے کہہ رہا ہوں انسانوں کے لیے جنوروں کے لیے پرندوں کے لیے اثرات کیا ہیں وہ fossil fuel وہ اندرن جو کوئلا گیس جلانے سے فیکٹریوں میں گاڑیوں میں جو جلتا ہے گرین آس سے افیکٹ ہوتا ہے دردہ بڑھ رہا ہے اب اس کے اثرات کیا ہیں جب موسم ہی تبدیلی ہو گیا فصل خاص موسم پہ پکتی ہے خاص موسم پہ ہماری فصل اگتی ہے جب موسم کی ترتیب ہی تبدیل ہو گئی ہے تو نہ آپ کی فصل اگے گی یا صحیح سے نہیں اگے گی جب اگے گی تو اوپر سے بارش یا زالہ باری ہو جائے گی وہ تباہ ہو جائے گی اب وزیمیدار کو کسان کو یہ پتا ہے ٹھیک ہے کہ خاص موسم میں خاص درجہ حرارت میں نے یہ فصل کاشت کرنی ہے اور یہ خاص درجہ حرارت پہ موسم پہ کٹنی ہے اب جب موسم اتنا ایبرپٹ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیچارہ اس کو تو پتا ہی نہیں ہے وہ تو بلکل سادہ سا آدمی ہے اس کو نہ اس بیچ کا پتا ہے کہ نئے نئے بیچ آگے جو ویڈر ریزیسٹنٹ ہیں وہ بونے اس کی کاشت کرنی ہے خاص طور پر ہمارے جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں پاکستان یہ وہ جن کا اتنا کسور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ بیچارے جو ہے ان کی فوڈ انسکیورٹی ٹھیک ہے اب وہ فصل کم آئے گی اس کی پروڈکشن کم ہوگی اس کی پروڈکشن کم ہوگی تو اس کی جب فصل کی پروڈکشن کم ہوگی تو فوڈ انسکیورٹی یا جو غیر یقینی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی کھانے کے لیے آپ کے ٹھیک ہے اناج نہیں ہوگا لالے پڑ جائیں گے پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا آپ دیکھیں خوشک سالی جو ہے وہ بھی اس کا ایک اثر ہے خوشک سالی ہے کئی سلاب آ رہے ہیں لوگوں کی تباہی کر رہے ہیں کئی خوشک سالی ہے کئی پانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کرے گا فصلے نہیں ہوں گی فصلے نہیں ہوں گی فوڈ انسکیورٹی بڑھے گی فوڈ انسکیورٹی بڑھے گی تو یہی پانی اور خوراک تو دو چیزیں ہیں وہ یہ آپ کی موسمیاتی تبدیلی جو ہے نہ سمجھ نہیں آنے دے رہی آپ کو اور انسانوں کو اور کاشکاروں کو اور سب کو تو آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر پاکستان جیسے کنٹری میں دو ہزار پچاس تک جس طرح ہم پانی ضائع بھی کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے جو سلاب آ جاتا ہے وہ پانی بھا کے لے جاتا ہے ٹھیک ہے تباہی بھی کر جاتا ہے تو دوزار پچاس تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا تقریبا یہ فکٹی سکسٹی پرسنٹ پچاس ساٹھ فیصد پاکستانی پاکستان جو ہے وہ خوش سالی کو فیس کر رہا ہوگا ہم یہ بڑی الارمن سیچویشن ہے اور ہم اس کی طرف ہم اپنی لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں اور سب چیزوں میں پسے ہوئے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو یا اس طرف کو توجہ نہیں دے رہا یہ مینجمنٹ بھی ضروری ہے تو یہ اثرات ہیں کئی خوش سالی ہے کئی سلاب ہے کئی بارش ہے کئی زالہ باری ہے کئی تباہی ہو رہی ہے ٹھیک یہ اس کے اثرات ہیں اور سب کے سامنے ہیں ڈوٹ صاحب یہ بلکل آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا نزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو سکن کینسر ہوتا ہے جی بیسکلی یہ کلائمٹ چین کی وجہ سے ہے کلائمٹ چین میں جب انہیں آپ کو بولا کہ جب ایک فیکٹر یعنی درجہ حرارت سپوز بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا دوسرا فیکٹر بادل ہوا پانی یہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرے گا قدرت کے نظام میں ہر ایک فیکٹر عمل تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انٹرک کنیکٹڈ ہیں جب آپ ایک کو چھیڑیں گے درجہ حرارت کو ہی چھیڑ دیا آپ نے اوپر یا نیچے کر دیا تو باقی جو فیکٹر ہیں عوامل ہیں وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو یہ جو لیکن یہ خاص کینسر کی سکن کینسر کی آپ کو بات آپ نے کی یہ تو کلورو فلورو کاربن سوزون کو ڈسٹرائی کرتے ہیں جو میجر فیکٹر ہے وہ ایکسپوزر زیادہ ہو گیا یو وی ریز جو سورج سے آ رہی ہیں وہ وہاں فلٹر ہوتی تھی وہ فلٹر نہیں ہوتی یہ شواؤں میں کچھ مذر مذرے صحت بھی شوائے ہیں وہ آپ کی جو اللہ نے یو وی ریز بنائی ہے اوزون لیئر وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کی مذرے صحت شواؤں کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتی جب آپ کلورو فلورو کاربن ہوا میں فضاء میں چھوڑیں گے تو وہ اوزون لیئر جو سطح کو توڑیں گے اس کو خراب کریں گے ڈسٹرائی کریں گے تو وہ ڈریکٹ جو ریز ہیں وہ آپ کی آکے سکن کو کینسر کارزنگ وہ کینسر کی وجہ بنے گی تو یہ ایک الگ سے چیز ہے موسمیاتی تبدیلی سے تھوڑی سی ہٹ کے چیز ہے لیکن یہ انٹرکنیکٹڈ ہے انٹرکنیکٹڈ ہے چھیک ہو گیا اس میں ہم لوگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دوہدار پچاس میں یہ پاکستان میں ڈراؤٹ آ سکتا ہے خوشت سالی آ سکتی ہے تو آپ پاکستان مزید آ نہیں سکتی آئے گی ایسا لگ رہا ہے زیادہ چانسز ہیں اچھا صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے اس ملک اس خاص طور پر تھرڈ بورڈ کانٹری دیکھ لیں جو منیجمنٹ نہیں ہے جن کی ٹھیک 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 تو اس میں ہم لوگ اس سے فیس کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدام اٹھا سکتے ہیں جس سے ہم اس کو جلد سے جلد کور اپ کر دیں سب سے پہلے دیکھو آنا آج تو پانی سے ہو گئے گا سب سے پہلے وارٹر کنزرویشن کریں پانی کو محفوظ کریں اور پانی کو کم سے کم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فصل اٹھانے کا بندوبست کریں چلائی کھڑے ہیں نہری نظام میں کھالے بھری کھڑے ہیں اور جناب بجائی کھڑے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم پانی کو استعمال کر کے جیسے ڈرپ پرگیشن ہے بڑے ایڈوانس نظام ہے دنیا میں اسرائیل سے ہی سیکھ لیں امریکہ سے سیکھ لیں جو کہ تھوڑے پانی سے آپ کو زیادہ فصل اگا کے بتائیں گے ان کا بیج بھی اس طریقے سے ہوگا تو دور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سویمنگ پول بنانا چھوڑ دیں نہیں سویمنگ پول میں تو آپ نہاتے ہیں نہانے کے بعد آپ پانی جو ہے نا ببا کی فصلوں کو لگا لیتے ہیں تو پانی ڈبل استعمال ہوتا ہے اچھا مجھے لگا شاید میں نہیں آپ کا سویمنگ پول ہم خراب نہیں کریں گے میں کہتا ہوں کہ نہ ہیں سعی ٹھیک ہے نہانا ضروری سویمنگ پول میں نہ ہیں یا واشنو میں نہ ہیں نہ ہیں سعی لیکن آپ اپنے پانی کا بندوبست دیکھ لیں جو وسائل اویلیبل ہیں فریش وارٹر زیر زمین پانی اس کی سطح اور جو آپ کی گلیشر سے فریش وارٹر آتا ہے اس کو کنزرو کریں دریاؤں کے پانی ڈیم دیکھیں ڈیم بنائیں نئے سے نئے ڈیم بنائیں آپ کا سب سے پہلے وارٹر کرائسز آنا ہے جو خوشکسالی میں اس کے بعد فوڈ کرائسز آنا ہے یاد رکھی گا پانی نہیں ہوگا تو فصل بیچ کیسے ہو گائیں گے آپ ٹھیک ہے بارشیں تو وہ ہیں جو کبھی آتی ہیں کبھی بلکل نہیں آتی جو موسمیاتی تبدیلی آپ نے بتائی ہے تو اس چیز کا انظہار مت کریں جس پانی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے وہی ہمارے لی سب کچھ وہی سب کچھ ہے تو ایک یہ ہے پھر انٹرنیشنل لیول پہ بین القوامی لیول پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بولی جا رہے ہیں یونائٹن ڈیشن اپنی کیمپینز کیا جا رہا ہے لیکن بہت سی مجورٹی جو تھرڈ ورڈ کنٹری خاص طور پہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے فیکٹریوں سے دھومیں مت نکالو گرین آوز گیسز مت بناو اپنی گاڑیوں کو اس پہ شفٹ کرو بجلی پہ شفٹ کرو بجلی ڈیمو سے بناو کوئلہ اور تیل گیس سے مت بناو یہ سب کریں یہ بینال قومی سطح پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں 70% جو کنٹریز ہیں وہ ابھی کانوں پہ مار کے بیٹھے ہو ہیں they're putting deaf ear to the to the voice of UN ٹھیک ہے to the instructions of United Nations تو ڈوڈ ساب اس میں ہم green energy کے لئے کیا کر سکتے ہیں green energy کیا ہے green allergy that's a beautiful concept میرے خیال سام اسی سے overcome کر سکتے ہیں جی وہ کہتے ہیں تیل گیس اور کوئلہ جلا کے بجلی اور طاقت پیدا مت کرو دھوہ مت چھوڑو فضاء میں آپ جو ہے نا ڈیمو سے ہوا سے یعنی ونڈ مل سے بجلی بنائیں اس سے اپنی فیکٹری میں چلائیں اس سے اپنی گاڑی اس نے جلانا آپ نے یہ کالا دھوہ مت چھوڑیں فضاء میں وہی موسمیاتی تبدیلی کو تیز کر رہا ہے خدارہ اس کو مت کریں یعنی یہ آپ کے جو کمیونٹی ہے اس کا یہ آواز ہے ہماری بھی یہ آواز ہے ہمارا بھی یہ الحمدلللہ تو دار ساب یہ اس میں ہم لوگ جیسا آپ کے بات ٹھیک ہے کہ ویسٹن کنٹریز بھی بہت سارا رول پلے کر رہے تو اس میں ہم گرین اینرڈی کے ایسے کون کون سے سورسز ہیں جو ایک عام انسان کی پہنچ تک بھی ہو وہ بھی اپنی کنٹریبیشن کر سکے جیسے کافی سارے سورسز گرین اینرڈی کی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں سولر انرجی ہے ہر گھر کی ضرور بن چکا ہے وہ بھی اپنی کنٹریبیشن کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی کنٹریبیشن ہو رہی ہے تو آپ کی جیسے ویڈ انرجی ہے تو جیسے آپ کی ہیڈل انرجی ہے تو ان چیزوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ان چیزوں کو گرین انرجی کو اگر اس پہ سکیل اپ فاسٹ کر دے اس کو تیزی سے بڑھائے تو یہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کو کہا تک دیکھتے ہیں یہ کہا تک پہنچ سکتے ہیں یہ ضرورت بن گئی ہے یہ مجبوری بن گئی ہے لوگوں کو فورس کریں کہ وہ اس طرف آئیں چاہے آپ ان کے ساتھ زور زبردستی کریں کیونکہ یہ ایک امرجنسی ہے نہ صرف یہ ملک بلکہ پوری دنیا کے خاص طور پہ جو آپ کی تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں جن ٹھیک ہے کیونکہ جو ویسٹن کنٹریز ہیں وہ تو ابھی زیادہ چیزیں بہتر کر رہے ہیں ایوی پہ شفٹ ہو رہے ہیں اور اس کے لاوہ انڈسٹریز ان کی جو ہیں وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے اتنی ہیں اور اپنی انڈسٹری ویسے بھی لگاتے بھی تھرڈ ورڈ کنٹری میں ہی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ ٹیک بیسٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارے انڈسٹری ہیں کالا دھوہ بنانے والی ٹھیک ہے اور بناتے کیا پروڈکٹ وہ بیس روپے کی چوکلیٹ ہے وہ بھی ویسٹر کنٹریز کو بیچتے ہیں نخرے کر کے لیتے ہماری فوڈ والے نہیں مانتے ٹھیک ہے تو یہ بیس روپے کی چوکلیٹ دے دیتے ہیں ان کو بیچتے ہیں اور جو گورے ہیں وہ لاکھ روپے کا software بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تک بیس انڈسٹری ہے اور دوسری یہ ہے کہ تناسب بھی نہیں ہے وہ سیانے ہے زیادہ سمجھدار ہیں جیسے میں اس سے تھوڑا سا انٹر لنک کروں جیسے چوکلیٹ کی بات کی اس چوکلیٹ کے ریپر کی اوپر جو گرافی ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کا software وہ بیچ رہے ہے اس کو software وہ بیچ مہنگا لاکھ میں بیچ اور بہی چلیں پانچ روپے میں بیچ ہم وہ دس روپے کے اپنی پروڈکٹ وہ بھی اپنی گلیاں اور اپنی فضائیں کالی کر کے دھوہ چھوڑ کے جو اور کیا سوال اس میں آپ سے مزید ایک اور سوال پوچھوں گا جیسے آپ نے دیکھ ہوگا کہ ہمارے پاس climate change کے کافی سنگین مسائل ہیں کچھ ہمارے گورنمنٹ طرف سے بھی مسائل مسائل ہیں وہ اس کو فوکس نہیں کرتے تو کیا سمجھتے گورنمنٹ کون سیس initiatives لے جس سے ہمارے at least ہمارے ملک میں جو climate change ہوا ہے اس کا جو اثر ایک غریب عوام تک پڑھ رہا ہے اس کو جل سے جل overcome کیا جائے ایسے fastest